اکثر ہمیں بچوں کے لنچ بوکس کی سمجھ نہیں آتی کہ آج کیا بنا کے دیا چاہے تو آج آپ کے ساتھ بہت مزے مزے کے آئیڈیاز شیئر کروں گی تو سب سے پہلے آپ نے پیاس لینا ہے اس کو چاپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ہرا دنیا اور ایک چمچ ہی آپ نے ہری مچے اس میں چاپ کر کے ڈال دینی ہے دو سے تین چمچ آپ نے کون فلور کے اس کے اندر شامل کر دینے ہے اور ایک انڈا ڈالیں گے صرف ایک انڈے کا ہی میں نے یوز کیا اور دیر سارے ہمارے بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ڈال دینا ہے نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سٹفنگ تیار ہوگے پھر آپ نے کچھ بریڈ کے سلائسز لے لینا ہے جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں اسی حساب سے آپ لے لیجئے گا اور ان کے کنارے کٹ کر لیجئے گا کناروں کو بالکل نہیں پھینکتا آپ اس کے بریڈ کرم بنا سکتے ہیں پھر سینٹر سے اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا جس طرح آپ کے بچے شوک سے کھاتے ہیں وہ والی شیپ آپ نہ کے دے سکتے ہیں پھر آپ نے جو ہم نے میٹیریل تیار کیا تھا نا وہ بریڈ کے اوپر لگا دینا ہے اتنی دیر میں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کمنٹ اور فالو بھی کر لینا ہے ریپوسٹ لازمی کر دیا کریں ایرو کے بٹن پہ جا کے اور فالو بھی کر لیا کریں تو یہ دیکھیں توے کے اوپر تھوڑا سا ہی آئل ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم نے یہ بریڈ کے جو سلائسیز تیار کیے نا یہ ڈال کے تو اس کو سیک لیں گے میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز شیئر کرتی ہوں میرے ویلوگنگ چینل پہ بھی آتی ہیں آپ میری بائیو میں جا کے میرا ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں پہ بچوں کے لنچ بوکس کے حوالے سے ویڈیوز میل پرپ بھی آتی ہیں اور بھی بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں تو یوٹیوب کو ضرور جائن کیا کریں اچھا جی یہاں پہ دونوں سائیڈز کو آپ نے اچھے سے کک کر لینا ہے تاکہ ان کا گولڈن سا کلر آ جائے آپ نے ان کو کچھا بلکل نہیں رہنے دینا انڈے کو اچھی طرح سے کک کر لینا ہے تاکہ سمیل وغیرہ بھی نہ آئے پھر بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بوکس کے لیے یہ بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹی ٹائم کے لیے بنا سکتے ہیں یا پھر مہمانوں کے لیے بھی بنا کے آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدستے بن کے تیار ہوں یہ زیادہ آئیلی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی زیادہ انہیلڈی بنائے ہیں تو ضرور ٹائی کیجئے گا اس مزدار سی ریسپی کو اور ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو آپ نے ضرور لائک کر کے آگے شیئر کر دیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ اچھا جی نیکسٹ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کے لیے آپ نے پیاز سب سے پہلے چاپ کر لینا ہے یہ ہم نے کٹھے کر لیے تھے دو تین ریسپی کے لیے لیکن آپ نے اتنے زیادہ نہیں لینے صرف ایک چھوٹے سائز کا ہی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آلو لے لینے ہیں تین سے چار عدد اور ان کو چھیل کے کٹ کر لینا ہے سب سے پہلے اچھا اس طرح سے کٹ کر کے اگر ہم بوائل کریں تو جلدی آلو بوائل ہو جاتے ہیں اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی بڑتی تو بس بوائل کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے پھر اس کے اندر نمک ڈال دیں گے حسبے ضرور ہے 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پیاز جو ہم نے شاپ کیے تھے 3 سے 4 ٹی سپون ڈال دیجئے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا اچھا میں نے اس میں بہت زیادہ سپائسز یوز نہیں کیے لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بس اس کے بعد آپ نے بریڈ کے کنارے اتار دینے ہیں اور میں نے بریڈ کرم بھی بنانے سکھائے ہوئے آپ لوگوں کو اگر آپ کو نہیں ویڈیو دیکھی آپ نے تو ضرور جا کے دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر ہر چیز میں سکھاتی رہتی ہوں تو کنارے کٹ کر کے آپ نے چاپ کر لینا ہے اور اس کو پھر آپ سیو بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہم نے بنانا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے بریڈ کے اوپر یہ مٹیریل لگانا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا اور دوسری بریڈ اوپر رکھ کے اس کو بند کر دینا اس طرح سے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کے رول کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے رول کٹ کر لیے ایک میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے کٹ کیے ہیں دونوں بریڈ کو سٹک کر دیا تھا سینڈر میں سٹفنگ رکھے تو پھر اس طرح نائف کی مدد سے آپ نے کٹ کر لینا یہ دیکھیں رول بن گیا کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ فائنل بن کے تیار ہوں گے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی دیفرنسی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی انڈہ بہت زیادہ سوک کر لیتی اس لئے ہم دودھ کا یوز کر لیں گے تاکہ انڈہ زیادہ جو ہے نا وہ نہ لگے کیونکہ ویسے بھی اتنی مہنگائی انڈے اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے تو بس ایک انڈے کے ساتھ ہی ہم سارے رولز جو ہے نا وہ کوٹ کر لیں گے تو بس ایک انڈہ ڈال کے اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے ڈپ کرنا ہے رول اور پھر اس کے بعد بریڈ کرم کے ساتھ آپ نے اس کی اچھی طرح سے کوٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح نا پریس کر کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے تمام رولز جو نا وہ ہم کوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم فرائی کرنا شروع کر دیں گے انڈ رزلٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا یہ بہت کرسپی اور یمی ون کے تیار ہو گئے تھے آپ کو دیکھ کے مزا جائے گا بس آپ نے ان کو شیلو فرائی کر لینا ہے اچھا یہ فرائی کرنے سے نا جو بریڈ کے اندر آئل بالکل نہیں جاتا یہ صرف اوپر سے فرائی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو نا توڑ کے بھی دکھاؤں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی اندر آئل بالکل نہیں جاتا کیونکہ یہ اندر سے بریڈ وائٹ ہی رہتی ہے صرف اوپر سے اس نے کرسپی ہونا ہے اور فرائی ہونا ہے ابھی یہاں پہ میں کلپ لے رہی تھی ساتھ ہی لائٹ سے لگی آپ کو پتا آج کل اتنا لائٹ کا مسئلہ ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ جا رہی ہے آپ کس کنٹری سے مجھے واش کریں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں یا کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جب لائٹ آئی تھی پھر میں نے یہ والا کلپ ریکارڈ کیا تھا یہ دیکھیں اندر بالکل بھی آئل نہیں گیا کتنی زبردست بن گئی ماشاءاللہ سے تیار ہوئے ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ سرک کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے ویڈی کو ضرور آگے شیئر کیا کریں ری پوسٹ بھی کر دیا کریں اللہ حافظ